بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گندم کے فصل اس ٹائم جو ہے جو اکثریت ہے وہ گوب کی کنڈیشن میں آ چکی ہے آنے والی ہے تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ ہم کسانوں کے ذہن میں جو سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ ہم نے پوٹاش دینی ہے فصل کو ایس او پی کی فارم میں ایم او پی کی فارم میں اگر دینی ہے تو وہ ہم فلڈ کی فارم میں دیں گے یا ہم فولیر سپریے کریں کتنی اہم ہے اور اگر ہم فولیر سپریے کر دیتے ہیں تو کیا ان سے جو ہے ہمیں خاطرخواہ خواہد حاصل ہوں گے ہماری پیداوار میں اضافہ ہوگا یا نہیں تو ویڈیو کے آغاز سے پہلے ایک دفعہ میری والدہ محجرمہ کی مغفرت کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص اول و آخر درود پاک پڑھ کے انہیں اسالے سواب کر دیں اور ان کی مغفرت کی دعا کیجئے گا پلیز جزاکاللہ اگر فارمنگ کو دیکھا جائے ہمارے پاس فرض کریں دس روپے ہیں ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں سترہ جیسا کہ نیوٹرینٹ ہیں تو ہم ان دس سے دس روپے سے جو ہے وہ کون سے نیوٹرینٹ خریدیں جو ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ دیں وہ غزائی اجزاء جن پہ خرچ کرنا جو ہے ہمیں میکسیمم فائدہ دے یہ ڈسین بہت ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم یہ ساری چیزیں اپنی فصلوں کو پروائیڈ کر دیں تو یقینی طور پر ہماری پیداوار بمپر ہوتی ہے لیکن ہمارے فارمر کا یہی علمیہ ہے مجھ سمیت بھی اگر ہم بات کریں کہ ہمارے جو اخراجات ہوتے ہیں ان میں بیلنس نہیں ہوتا جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں ہمارے چینل کے نام کے حوالے سے ہی پروفٹیبل ایگری کلچر فارمنگ تو یہاں پہ ہم گائیڈنس ہی اس حوالے سے دیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی جو بھی انپوٹ دے رہے ہیں ہم نے وہ کونس ہی دینی ہے تاکہ جو ہمارے پاس آوٹپوٹ حاصل ہو وہ میکسیمم ہو آتے ہیں ٹاپک کی طرح پوٹاش تو اگر ڈیٹا کو دیکھا جائے انٹرنیشنل ریسرچ ڈیٹا کو دیکھا جائے پوٹاش کی مقدار اگر آپ کے فیلڈ میں اگر آپ نے زمین کا جو ہے وہ تجزیہ کروایا ہوا ہے سوائل انیلیسز کروایا ہوا ہے اور آپ کے فیلڈ میں انٹرمیڈیئٹ یعنی درمیانی مقدار کی پوٹاش موجود ہے تو گندم کی اچھی پیداوار کے لیے وہ اینف ہے آپ کو کس طرح سے پتا چلے گا کہ آپ کی زمین میں پوٹاش کی درمیانی مقدار موجود ہے اگر ہم سوائل انیلیسز کی رپورٹس ڈیفرنٹ ایریاز کی مختلف علاقوں کی دیکھیں تو وہاں پہ جو ایس او پی وہاں پہ جو پوٹاش کی مقدار ہے وہ آلموس اسی سے زیادہ اور ایک سو اسی کے درمیان ہے تو ایسی تمام زمینیں جہاں یہ درمیانی مقدار کے ساتھ ہیں پوٹاش کی اور یہاں پہ جو ہے وہ گندم کی پروڈکشن اگر آپ ایس او پی اس کو نہیں بھی دیتے تب بھی جو ہے وہ گندم کی پیداوار پہ کوئی بہت زیادہ منفی اثر پڑنے والا نہیں ہے لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ اگر آپ نے فاسفورس کی مقدار جو کہ کم از کم ڈیڑھ سے دو بوری ڈی اے پی کے برابر ہے اگر آپ نے وہ نہیں دی تو اس صورت میں آپ کی گندم کی پیداوار پہ زیادہ نیگٹیو اثر پڑ سکتا ہے تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر آپ نے پوٹاش کے لیے دس بارہ پندرہ کلو کے لیے پانچ ہزار چھ ہزار مختص کیے ہوئے ہیں تو چونکہ آج کل جو ہے وہ گندم عموماً ایٹی پرسنٹ جو ہے پورے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو وہ گوب کی حالت میں ہے یہاں پہ اگر آپ ڈی اے پی چھٹا کر دیتے ہیں اگر آپ کی فصل جو ہے وہ ساٹھ پینسٹھ دن کی ہے اگر آپ کی فصل اسی سے نوے دن کے قریب ہے تو آپ ڈی اے پی سالمنٹ کے ساتھ ڈی اے پی کو فلڈ کر سکتے ہیں آپ نائٹرو فاس فلڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے جو ایس او پی پہ خرچ کرنے تھے اگر دو سپریے کرتے ہیں تو میکسیمم بارہ سے پندرہ سو روپے آپ کا خرچ بنے گا لیکن جو آپ کی پیداوار ہے وہ بہترین ہوگی پوٹاش کے گندم کی پیداوار پہ جو اثرات ہیں یہ آپ ایک پکچر کے ذریعے سے کلیر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ زمین میں انٹرمیڈیئٹ مقدار میں درمیانی مقدار میں پوٹاش موجود ہے جو کہ اگر آپ نے سائل انیلسز کروایا ہوا ہے تو تب آپ کو پتا چلے گا نہیں تو پاکستان کی تقریبا جو جتنی بھی درمیانی میرا اچھی زمینیں ہیں ان میں پوٹاشیم کی جو مقدار ہے وہ درمیانی تقریبا جو ہے وہ موجود ہے کہ درمیانی مقدار پوٹاش کی جو ہے وہ بھی بلتی جلتی پیداوار دے رہی ہے اگر زرخیز ہے آپ نے زیادہ مقدار میں ایس او پی ڈالی ہے پوٹاش ڈالی ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے پیداوار میں گیپ نہیں آرہا لیکن دوسری طرف اگر آپ نے فاسفورس کی مقدار پوری نہیں دی ہوئی یعنی کہ آپ نے آدھی بوری یا ایک بوری جو ہے وہ ڈی اے پی کی دی ہوئی ہے تو وہ اچھی پیداوار کے لیے جس میں پینتالیس من پلس سے پچاس پچپنس ہاتھ من کی اگر میں بات کروں یا اس سے زیادہ کی کروں تو وہ فاسفورس جو ہے وہ اچھی پیداوار کے لیے کم ہے تو ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے تو ایسے میں آپ کا جو پوٹاش والا خرچ ہے وہ آپ ڈی اے پی کی فارم میں چھٹا یا فلڈ یا نائٹرو فاس چھٹا یا فلڈ اس صورت میں یا اگر آپ کی زمینیں جہاں وہ بھاری ہیں آپ وہاں پہ ایم اے پی جو ہے اس کو فلڈ کر سکتے ہیں جبکہ جو پوٹاش ہے آپ نے جو بھی دینی ہے آپ اس کو فولیر کی فارم میں سپریہ کر دیں آپ کوئی بھی پرادکٹ 30% والی لیکوڈ پوٹاش لے سکتے ہیں ایک لیٹر فی اکر سو لیٹر پانی میں آپ حل کر کے سپریہ کر دیں آپ ایس او پی سیمپل جو آپ کو ملتی ہے کسی کمپنی کی لیں گے تو وہ تقریباً نو ہزار سے لے کے چودہ پندرہ ہزار روپے کا پچیس کیجی کا بیگ ہے اور اگر آپ ایمپورٹر لے لیتے ہیں تو وہ تقریباً باسٹھ سو سے سٹارٹ ہو کے جو ہے وہ سات ہزار پانچ سو یہاں تک ملتی ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ کی فصل گوب کی حالت میں ہو آپ دو کلوگرام ایس او پی اور اس کے ساتھ جبریلک ایسڈ ملا لیتے ہیں پندرہ گرام بہترین ہے یا اس میں امائنو ایسڈ ملا کے اگر آپ فولیر سپریہ کر دیتے ہیں تو آپ کے ایسے پلوٹ جہاں پہ آپ نے دس بارہ چودہ کلو ایس او پی فلڈ کی ہوگی اور ایسے پلوٹ جہاں پہ یہ آپ نے فولیر سپریہ والا فارمولہ اپلائی کیا ہوگا ان کی پیداوار میں کوئی خاطرخواہ فرق نہیں ہوگا میں بھی چانسز زیادہ ہیں کہ جہاں پہ آپ نے فولیر سپریہ کی ہے وہاں پہ آپ کو اچھے نتائج مل جائیں تو ہوپسو آج کی ویڈیو جو ہے جو آج کل ہمارے ایک confusion چل رہی ہے کہ آپ نے پوٹاش ڈال لی ہے کتنی ڈال لی ہے کس طرح سے دیں گے اس کے لیے آپ کے لیے helpful ہوگی اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی question ہے تو آپ comment box میں direct whatsapp کے through یا اس ویڈیو کی description میں ہمارے whatsapp group کا link ہے آپ ہمیں whatsapp group میں join کر سکتے ہیں